نمسکر دوستو آج بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چوتھے ٹیس میچ کا دوسرا دن کھیلا جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو لیڈ سٹریس کی طرح ہی بھارت کی بلے بازی ایک بار پھر فٹاپ رہی پہلے ہی دن ٹیم انڈیا ماترے 191 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جواب میں انگلینڈ کی شروعات بھی اچھی نہیں رہی اور پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ان کا سکور تین وکیٹ پر ترپن رن تھا آج دیویڈ ملان اور نائٹ ووچ مین کریگ اوورٹن پاری کو آگے بڑھانے اترے وہیں دوسری طرف جو روٹ کا وکیٹ جھٹکانے کے بعد باٹھتے ٹیم کے پاس انگلینڈ کو بڑے سکور سے روکنے کا موقع تھا دونوں ٹیموں کے نظریے سے دن کا پہلا ایک گھنٹہ بڑا ہی خاص تھا دن کا پہلا اوور محمد سراج نے کیا اور پہلے ہی اوور سے کسی ہوئی گینبازی کا انگلینڈ ٹیم کے اوپر دباؤ ڈالتے نظر آئے اور اسی دباؤ کے چلتے بھارت نے چوتھا وکیٹ بھی جھٹک لیا یہاں دوستوں دن کے دوسرے ہی اوور میں بھارت کو سفلتا مل گئی امیش عادف نے کریگ اوورٹن کو پاویلین لوٹا دیا امیش نے شارٹ گیند رکھی جسے اوورٹن نے کٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بلے کا کنارہ لگا اور پہلی سلپ پر ورات کولی نے کوئی غلطی نہ کرتے ہوئے کیچ لے لیا امیش عادف کا یہ دوسرا وکیٹ تھا کافی سمیں بعد واپسی کر رہے امیش عادف نے اپنے گینبازی سے کافی پرباوت کیا اور درشکوں کا دل بھی جیتا خاص کر کے جو روٹ کا وکیٹ جھٹکا کر امیش عادف اس میت میں اچھی لہمیں لگ رہے تھے دوستو اسی بیچ ایک بار پھر امیش عادف نے کمال کر ڈیویڈ ملان کو سستے میں پاویلین بیچ دیا اس بار امیش عادف نے بدلاو کرتے ہوئے راؤنڈ او وکیٹ آکر گینبازی شروع کی لیکن زیادہ سوئنگ نہیں مل رہی تھی پھر بھی ان کی یہ گین ملان کی اور آ رہی تھی جسے انگلیش بلے باز نے روکنے کی کوشش کی مگر گین بلے کا باہری کنارہ لے کر سیدھے دوسری سلپ میں کھڑے روہیت شرما کی طرف چلی گئی اور روہیت نے کوئی غلطی نہ کرتے ہوئے بہترین کیچ لپک لیا بھارتیہ ٹیم کے لیے ایک بہترین شروعات تھی انگلینڈ کے آدھی ٹیم کو پاویلین بیچ کر بھارت اس میچ میں زبردست پکڑ بنانے میں سفل رہی اور انگلینڈ ٹیم کی حالت کوش اچھی نہیں لگ رہی تھی بھلے ہی بھارتیہ بلے بازوں نے نراش کیا مگر گین بازوں نے اچھی واپسی کر بھارت کو ایک مضبوط اس سٹی میں لا کھڑا کر دیا بھارت نے انگلینڈ کے پانچ وکٹ باسٹ رنوں پر گرا دیے تھے لیکن اس کے بعد انگلیش میڈل آرڈر بلے باز اولی پوپ اور وکٹ کیپر جونی بیسٹو نے اچانک تاب اور توڑ بلے بازی کر میچ کا رخ پلٹ دیا بیسٹو اور پوپ نے خاص طور پر شارلو ٹھاکر اور سیراج کی گیندوں پر چوکوں کی برسات کر دی اور اسکور کو ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن اس کے بعد دوسرے سیشن میں انگلینڈ نے اپنا چھٹا وکٹ بھی گوا دیا محمد سیراج نے بیسٹو کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا سیراج کے آور کی پاچوی گین گوڈ لیند پر پڑھ کر تیزی سے اندر کے لیے آئی بیسٹو اسے فرنٹ فوٹ پر ڈیفنٹ کرنا چاہتے تھے لیکن گین کی لائن سے چھوک گئے اور پیٹ پر گین جا لگی بھارت کی اپیل پر امپائر نے آؤٹ دے دیا دوستو ایک چھوٹ سے انگلینڈ کے وکٹ گرتے جا رہے تھے تو وہیں دوسرے چھوٹ پر انگلینڈ کے بلے باز اولی پوپ ٹکے ہوئے تھے اور بھارتی ٹیم کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے تھے دوستو اس کے بعد اولی پوپ نے ایک ججہارو پاری کھیلتے ہوئے اپنا آرچہ تک بھی جمع دیا اٹھا ون اوور کے بعد انگلینڈ کا سکور اور چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو پچاسی رن ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا آج انگلینڈ کو آل آؤٹ کر پائے گی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں دھنیواد